السلام علیکم یورز میں آج آپ کو اینٹیل ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گی اس کے ایک پیک میں دس گولیاں ہوتی ہیں اس کی قیمت 130 روپی ہے اس کی کمپوزیشن میں لورا ٹاڈرین 10 میلی گرام پایا جاتا ہے اس کی دوز ایج اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس کی ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ استعمال کرنی ہے وہ بھی رات کو سونے سے پہلے اب میں آپ کو اس کے یوزس کے بارے میں بتاتی ہوں یہ مسمیاتی الاجی کے لئے انٹیل ٹیبلٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مبید ہے اور جن لوگوں کو چھنکے بہت زیادہ آتی ہیں الاجی کی وجہ سے تو ان کے لئے بھی انٹیل ٹیبلٹ کا استعمال کرنا مبید ہے اور جن لوگوں کی ناک بہتی ہے ان کے لئے بھی انٹیل ٹیبلٹ کا استعمال کرنا مبید ہے اور جن لوگوں کی ناک بند رہتی ہے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو ان کے لئے بھی انٹیل ٹیبلٹ کا استعمال کرنا مبید ہے وہ جن لوگوں کی آنکھوں سے پانی نبہتا ہے الاجی کی وجہ سے جن لوگوں کی آنکھوں میں پانی آتا ہے تو ان کے لئے بھی انٹیل ٹیبلٹ کا استعمال کرنا مبید ہے وہ جن لوگوں کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں الاجی کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر حارش ہوتی ہے یا ریڈ ہو جاتی ہیں تو ان کے لئے بھی انٹیل ٹیبلٹ کا استعمال کرنا مبید ہے یہ انسیکٹ پائٹ جن لوگوں کو مچھر یا کوئی کیرا وغیرہ کاٹ جائے تو اس کے بعد جب سکن پر خارش ہو جائے یا سکن سویل ہو جائے تو اس کے لئے بھی انٹیل ٹیبرٹ کا استعمال کرنا مبید ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ انسیٹ اسوسییٹڈ ہلساریشن کے لئے بہت زیادہ مبید ہے جو لوگ نون سٹریائیڈل انٹی انفلمیٹری ڈرکس کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں یعنی کہ اسپرین وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی میرے پی زخم وغیرہ پڑھ جاتے ہیں تو ایسے پیشنٹ کے لئے بھی انٹیل ٹیبرٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مبید ہے اور جن لوگوں کو سکن پر علاجی ہوتی ہے جیسے کہ سکن پر خارش ہونا یا سکن کا سویل ہونا ارٹیکاریا یعنی کہ جلد پر یالو یا سرخ کلر کے تانے نکلنا تو ان پیشنٹ کے لئے بھی انٹیل ٹیبرٹ کا استعمال کرنا مبید ہے اب میں آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتی ہوں اس کے استعمال کرنے سے آپ کے سر پر درد ہو سکتا ہے آپ کو تھکاوت محسوس ہو سکتی ہے آپ کو چکر آ سکتی ہے آپ پر گنود کی تاری ہو سکتی ہے آپ کا موں خوشک ہو سکتا ہے آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے آپ کو الٹیاں لگ سکتی ہیں آپ کو بدحضمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو دست لگ سکتی ہیں اور آپ کو قبض بھی ہو سکتی ہے اب میں آپ کو اس کے کانٹر ایڈکیشن کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کون کون سے پیشنٹ کو انٹیل ٹیبرٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو وہ پیشنٹ جن کو لورا ٹڈڈین سے کسی بھی قسم کی علاجی ہے تو وہ انٹیل ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں وہ جن لوگوں کو دل کی بیماریاں ہیں تو وہ پیشنٹ بھی انٹیل ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں وہ جن کو تھائرائیڈ ڈزیز ہے تو وہ پیشنٹ بھی انٹیل ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں وہ جن کو کڈنی ڈزیز ہے گردوں میں بیماریاں ہیں تو وہ پیشنٹ بھی انٹیل ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں وہ جن کو جگر کی بیماریاں ہیں تو وہ پیشنٹ بھی انٹیل ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں اور جو خاملہ ہوادین ہیں تو وہ پیشنٹ بھی انٹیل ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں اور دودھ پلانے والی ماں بھی انٹیل ٹیبرٹ کا استعمال نہ کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز پیرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن میں کلک کریں اللہ حافظ